بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے اس رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید بہتر جانتا ہے میں آپ کا میزمان رانا زفر فانی اور آپ میرا یوٹیوب ٹی وی ویر جی دیکھ رہے ہیں کیونکہ ویر جی سب جانتا ہے ناظرین اس وقت پوری دنیا فلسطین کے اوپر ظلم ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی پوری دنیا جانتی ہے کہ فلسطین ان سے ان کی آزادی کا حق ان کی نسل کشی کر کے چھینا جا رہا ہے ناظرین پوری دنیا میں انصاف کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے لوگ جو خود کو منصف کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کے امن کے لیے ہم نے ایک بہت بڑا ادارہ بنایا ہے اس ادارے کا کردار ساری دنیا نے دیکھا پاکستان اور پاکستان کے علاوہ ترکی اور ملیشیا ایران اور اور بھی اسلامی ملک انہوں نے سر جوڑا اور سر جوڑنے کے بعد ایک اعلان کیا اور اس اعلان کا ریزلٹ ساری دنیا نے دیکھا ناظرین سوچنے کی بات صرف یہ ہے کہ کیا ہر دفعہ اسی طرح ہوگا کہ جنگ بندی ہوگی پھر سال دو سال گزرنے کے بعد پھر اسی طرح فلسطین پر اٹیک کیے جائیں گے ان کی نسل قشی کی جائے گی معصوم بچوں کو عورتوں کو اور مردوں کو سرعام ان کے اوپر گولیاں برسائی جائیں گی ان کے اوپر میزائل اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا جائے گا ناظرین یہ پاکستان اور ملیشیا اور ترکی یہ جو بڑے ملک ہیں ہمارے پاکستان کے علاوہ اسلامی کنٹریز ان سب نے جو آپس میں سر جوڑے ہیں اس کا ریزلٹ آپ سب نے دیکھا ہے اور انشاءاللہ ہم امید کریں گے کہ فلسطینیوں کو آج کے بعد کسی قسم کا کوئی دکھ کوئی اٹیک ان کے اوپر نہیں ہوگا کیونکہ پاکستان کے وزیر آزم پاکستان کی آرمی اور پاکستان کے سیول اداروں نے بھرپور مظاہرہ کیا اور پوری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کیا اور کہا کہ انسان بن جائے اسرائیل ورنہ اس کا بھی عبرتناک انجام ہوگا ناظرین پاکستان اور اس کے علاوہ بہت سارے ملک اسلامی بہت ساری آبادی رکھتے ہوئے بھی اگر مسلمانوں کو اسی طرح قتل عام ان کا ہوتا رہے گا ان کی تزلیل ہوتی رہے گی معصوم بچوں کی جانے اسی طرح لے لی جائیں گی تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا مسلمانوں کے لیے سر اٹھانا ناظرین کشمیر کے ساتھ بھی آپ نے دیکھا جب سے پاکستان وجود میں آیا ماؤن بیٹن اور انڈین سرکار نے مل کر اس کو رشوت لالچ دی اور کشمیر میں ایک لکیر کھینچ دی اس لکیر کا خمیزہ آج تک کشمیری اپنی جانوں کا نظرانہ دے کر بھگد رہے ناظرین پاکستانی حکومت عمران خان کی قیادت میں اور پاکستان آرمی اور پاکستان کی عوام اب ایک پلیٹ فارم پر ہے اور کشمیر کی آواز پوری دنیا میں اٹھا رہے ہیں کشمیر میں صرف کشمیری رہ سکتے ہیں کیونکہ کشمیر صرف کشمیریوں کا ہے انڈین آرمی کشمیر میں گھس کر کشمیریوں سے ان کی زندگی چھیننے کی ناکام کوشش کر رہی ہے ناظرین ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ کشمیری ایک باہمت دلیر ندر قوم ہے وہ کسی توپ سے کسی گولے سے کسی گولی سے نہیں ڈرتی لیکن کشمیر صرف ان کا ہے پاکستان اور پاکستان کی عوام اس کی حکومت اس کی آرمی ہر وقت کشمیر کے ساتھ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی اس وقت آپ نے دیکھا ناظرین پوری دنیا میں پاکستان نے جس طرح کشمیر کی آواز اٹھائی جس طرح فلسطین کی آواز اٹھائی پوری دنیا کو پتا چل گیا کہ اب پاکستانی قوم اس کا وزیر آزم اس کی آرمی کھڑے ہو گئے ہیں انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب کشمیر کا پرچم لہرائے گا اور وہاں سے انڈین آرمی اور اس کی آر ایس ایس دہشتگر تنظیم مو کے بل گرے گی اور وہاں سے بھاگے گی کشمیر کی پاک دھرتی پر صرف کشمیریوں کا حق ہے اور انشاءاللہ وہ حق ان کو مل کر رہے گا ناظرین وزیر آزم پاکستان پاک آرمی اور ہماری جو اسلامی بڑی تنظیمیں ہیں انہوں نے بہت بڑی ریلی کا انعقاد کیا اور پوری دنیا کو ایک میسیج دیا کہ اب مسلمان اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو قتل آم پر خاموش نہیں رہیں گے اور اس کا ریزلٹ یہ ہوا کہ دو سے تین دن کے اندر اندر ہنگامی حالات میں جنگ بندی ہوئی اور اسرائیل کو فوراں جنگ روکنی پڑی ناظرین اسرائیل کا وزیر آزم آج کال آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا کہ اس کی ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی ہے جس میں وہ بڑی دیدہ دیلیری سے بڑے تکبرانہ انداز میں کچھ مزائل کے مارڈلز کے پاس کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ یہ ہیں وہ مزائل جس سے ہم مسلمانوں کو قتل کریں گے اور یہ ہے وہ ویکسین جس کو وہ خود اپنی باڈی میں انجیکٹ کریں گے اور اپنی زندگی کا خاتمہ کریں گے ہم دنیا کے منصفوں سے بھرپور احتجاج ریکارڈ کرائیں گے بھرپور ریکوست بھی کریں گے کہ اسرائیل کے اس ظالم وزیر آزم کو اس کی عبرتناک سزا دی جائے جو انسانیت کے خلاف اس طرح کی بقواس وازی کر رہا ہے ناظرین وقت آ گیا ہے کہ ظالم کو کچل دیا جائے اور ظالم تب ہی ختم ہوگا جب مظلوم مظلوم نہ رہے گا اور اپنے حق کے لیے اپنی جان کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو جائے گا پاکستان کے سیول سوسائٹیز پاکستان کا عسقلی ادارے اور حکومت وقت عمران خان کی قیادت میں جس طرح لوگوں نے بیک وقت فلسطین کے حق میں نعرہ بلند کیا اور اس نعرے کا رزلٹ یہ نکلا کہ آج فلسطین میں جنگ بندی ہو گئی ہے اس دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے کہ یہ جنگ بندی آرزی نہیں ہوگی تاہیات ہوگی اور انشاءاللہ فلسطین اپنی دھرتی پر ایک آزاد زندگی جئے گا اور فلسطین صرف فلسطینیوں کا ہے کشمیر صرف کشمیریوں کا ہے اپنے میزبان رانہ زفرفانی کو اجازت دیجئے اس دعا کے ساتھ کہ جہاں جہاں مسلمان ہیں اللہ رب العالمین ان کو اپنی حفاظت میں رکھیں پاکستان زندہ واد خدا حافظ